السلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کا ہمارا اردو کا لیکچر نمبر فور ہے لیکچر نمبر فور میں ہم الفاظ مترادف سیکھیں گے لیکچر نمبر ون، ٹو اور ٹری میں ہم لوگوں نے نظم حمد کا کام کیا تھا جس میں نظم حمد کی پڑھائی وضاحت اور تفہیم کے حوالے سے سمجھایا گیا تھا امید ہے اس کی مدد سے آپ نے اپنے جون کا ٹاسک مکمل کر لیا ہوگا آج کا لیکچر بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کیونکہ آج کے لیکچر کو سننے کے بعد اور سمجھنے کے بعد آپ لوگ اپنے جون کے ٹاسک میں دیئے گئے الفاظ مترادف آسانی سے کر سکیں گے ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے الفاظ مترادف کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مترادف کہتے کسے ہیں ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ مترادف کون سے الفاظ ہوتے ہیں مترادف کی تعریف ہے ہمارے پاس ایک جیسے مائنی رکھنے والے الفاظ کو مترادف کہتے ہیں ایک جیسے مائنی رکھنے والے الفاظ کو مترادف کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جن الفاظ کے مائنی ایک جیسے ہوں جن کے مطلب ایک جیسے ہوں وہ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں مترادف الفاظ جو ہوتے ہیں تو ان کی جو بناوٹ ہوتی ہے لکھنے میں بھی وہ الگ ہوتے ہیں بولنے میں بھی وہ الگ ہوتے ہیں لیکن ان کے مائنی سیم ہوتے ہیں مائنی ایک طرح ہوتے ہیں یہ دیکھیں نیچے میں نے امثال دیئے ہوئے ہیں پہلا لفظ ہے ہمارے پاس آسمان آسمان کا مترادف ہے ہمارے پاس فلق آسمان فلق آسمان کا مترادف کیا ہے فلق ہے دیکھیں آسمان بھی الگ لکھا ہوا ہے اور فلق بھی مطلب یہ لکھنے میں الگ الگ ہیں لیکن ان دونوں کا مطلب ایک ہے دونوں ایک ہی چیز کو کہا جاتا ہے اسی طرح لفظ ہے ہمارے پاس شجر شجر کا مترادف ہے درخت یا پیڑ درخت بھی ہو سکتا ہے پیڑ بھی ہو سکتا ہے مطلب درخت ہے نا تو درخت کو ہم یہ تینوں نام لے کے پکار سکتے ہیں شجر بھی کہہ سکتے ہیں درخت بھی کہہ سکتے ہیں پیڑ بھی کہہ سکتے ہیں تینوں کا مطلب تینوں کے معنی ایک ہے جیسے کہ مال لفظ ہے ہمارے پاس مال مال کا مترادف ہے ہمارے پاس دولت یعنی ہم اس کو مال بھی کہہ سکتے ہیں دولت بھی کہہ سکتے ہیں دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے ٹھیک ہے سمجھا گئی دوبارہ میں ریپیٹ کرتی ہوں مترادف ایک جیسے معنی رکھنے والے الفاظ کو مترادف کہتے ہیں مطلب جن الفاظ کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں وہ مترادف کہلاتے ہیں اب ہم اپنے الفاظ کی طرف بڑھتے ہیں ٹھیک ہے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس یوم یوم کا مترادف ہے ہمارے پاس دن یوم دن دیکھیں آپ لوگوں نے کبھی درخواست لکھی ہے یا دیکھی ہے آپ نے کہ اس میں جو ہم لکھتے ہیں کہ ہمیں ایک یوم کی چھٹی دے دیں یا ہمیں ایک دن کی چھٹی دے دیں تو دونوں ایک جیسے ہیں یوم بھی آ سکتا ہے دن بھی آ سکتا ہے دونوں کے مطلب جو ہیں وہ سیم ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس اگلے لفظ ہے آرام آرام کا مترادف ہے ہمارے پاس سکون آرام سکون پھر ہے ہمارے پاس لفظ جنگ جنگ کا مترادف کیا ہے لڑائی مطلب دیکھیں جنگ دو ممالک کے درمیان آپس میں جنگ ہوتی ہے وہ آپس میں کیا کرتے ہیں لڑائی کرتے ہیں نا لڑتے ہیں نا مطلب جنگ جو ہے تو جنگ کا مترادف ہمارے پاس کیا ہے جنگ کا مترادف ہے ہمارے پاس لڑائی پھر ہے ہمارے پاس لفظ عدل عدل کا مترادف ہے انصاف آپ لوگوں نے پرانے کس سے کہانے سنے ہوں گے نا کہ جو ایک بادشاہ تھا اور وہ اپنے عدل و انصاف کے لیے مشہور تھا یا اپنی ریایہ کے ساتھ بہت انصاف کرتا تھا یا عدل کرتا تھا تو عدل کا مترادف ہے ہمارے پاس انصاف ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس اتحاد اتحاد کا مترادف ہے اتفاق اتحاد کہتے ہیں اکھٹا رہنے کو مل کر رہنے کو تو مل کر رہنے کو کہتے ہیں اتحاد تو جب ہم میں اتحاد ہوگا تو ہم دوسرے لوگوں کا مقابلہ یا دشمن کا مقابلہ آسانی سے کر سکیں گے مطلب اگر ہم اکھٹے رہیں گے اکھٹے ہو کے رہیں گے مل کے رہیں گے تو ہم میں اتفاق ہوگا اتحاد ہوگا ٹھیک ہے سمجھا گئی اتحاد کا مترادف ہے ہمارے پاس اتفاق اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس تکبر 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 کا مترادف ہے غرور تکبر تکبر کہتے ہیں غرور کرنے کو مطلب دیکھیں اگر کسی میں کوئی خوبی ہے تو وہ اس پہ بہت ناز کرتا ہے اور فخر کرتا ہے تو ناز اور فخر الگ بات ہے لیکن وہ ناز اور فخر میں کچھ آگے نکل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری طرح تو کوئی ہے ہی نہیں اور میرے جیسے تو کوئی کر نہیں سکتا تو اس میں کیا جاتا ہے اس میں پھر تکبر آ جاتا ہے تکبر یعنی غرور اور اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے لوگ بلکل بھی پسند نہیں ہیں ٹھیک ہے سمجھا گئی آپ کو اگلے لفظ ہے ہمارے پاس دلیر دلیر کا مترادف ہے بہادر دلیر کا مترادف کیا ہے ہمارے پاس دلیر کا مترادف ہے بہادر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اپنی تری کی بک میں کہ کسی بھی فوجی کے بارے میں میجر عزیز بٹی یا کرنل شرخان یا راشد منحاس کوئی بھی جو تھے مطلب میجر عزیز بٹی بہت دلیر سپاہی تھے یا راشد منحاس بہت دلیر فوجی تھے ٹھیک ہے تو دلیر کا مطلب کیا ہوتا ہے بہادر ہوتا ہے دلیر کا مترادف ہے ہمارے پاس بہادر پھر ہے ہمارے پاس لفظ در در کہتے ہیں دروازے کو در دروازہ در کا مترادف ہمارے پاس کیا ہے دروازہ اگلے لفظ ہے ہمارے پاس باغ باغ کہتے ہیں باغ کا مترادف ہے چمن یا گلشن باغ پتا ہے نا آپ وہ کس کو کہتے ہیں جہاں پر مختلف قسم کے رنگ برنگے پھول ہوتے ہیں درخت ہوتے ہیں درخت ہوتے ہیں گھاس اگی ہوتی ہے ہر طرف جو ہے سبزہ ہی سبزہ ہمیں نظر آتا ہے تو وہ باغ ہوتا ہے تو اس باغ کا مترادف کیا ہے چمن یا گلشن چمن یا گلشن دونوں میں سے کوئی بھی ہم لکھ سکتے ہیں چمن بھی لکھ سکتے ہیں اور گلشن بھی دونوں ایک یہ تینوں جو ہیں ایک ہی چیز کے نام ہیں ٹھیک ہے تینوں کا مطلب ایک ہی ہے اسی طرح لفظ ہمارے پاس رات رات کا مترادف کیا ہے رات کا مترادف ہے شب رات شب ٹھیک ہے رات شب میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں پہلا لفظ ہے ہمارے پاس یوم دن آرام سکون جنگ جنگ کا مترادف ہے لڑائی عدل کا مترادف ہے انصاف اتحاد کا مترادف ہے اتفاق تکبر کا مترادف ہے غرور دلیر کا مترادف ہے بہادر در کا مترادف ہے ہمارے پاس دروازہ باغ کا مترادف ہے چمن یا گلشن باغ چمن یا گلشن رات شب ٹھیک ہے سمجھا گئی اس کی تاریخ بھی ایک مطلب میں دھورا دیتی ہوں کہ آپ کو اچھے سمجھا جائے مترادف ان الفاظ کو کہتے ہیں جن کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں یعنی ایک جیسے معنی رکھنے والے الفاظ کو مترادف کہتے ہیں یہ اس کی امثال بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آسمان کو کیا کہتے ہیں فلک کہتے ہیں آسمان بھی کہتے ہیں فلک بھی کہتے ہیں شجر کو درخت بھی ہم کہتے ہیں پیڑ بھی کہتے ہیں اور مال کو ہم دولت بھی کہتے ہیں تو یہ سارے الفاظ جو کیا ہیں یہ ہیں مترادف ٹھیک ہے سمجھا گئی امید ہے آپ کو مترادف کی سمجھ آ گئی ہوگی اور جو الفاظ میں نے کروائے ہیں ان کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی اور اس کی مدد سے آپ لوگ اپنا جون کا ٹاسک آسانی سے حل کر سکیں گے اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ